پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اگر کوئی پیدا ہو گیا جو کہ چاہے اس کا بائی لوجیکل مسئلہ تھا in which case وہ انٹر سیکس ہے یا اگر وہ فل میل یا فل فی میل ہے but اس کی thoughts ایسی ہیں اس کے خیالات ایسے ہیں اس کی فکر ایسی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں دوسرے جنڈر جیسا ہوں تو ان cases میں آپ ان کو کس طرح سے guide کر کے ایک proper طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی رہنے کے لیے ان کو آپ encourage کریں نہ کہ ان کی جو ہے نا سرجری کے بارے میں بات کرنا یا یہ کہنا کہ جس طرح بھی آپ feel کرتے ہو اس طرح اپنے آپ کو identify کرو so جو بھی چیزیں ہیں I think وہ ہم لوگ بہت اچھے انداز میں deal کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہو any brother or sister who might be going through this or the parents who might be going through تو ہمارا channel ہمارے details جو ہیں آپ کو انشاءاللہ نیٹ پہ بھی مل جائیں گی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں we would love to help you out we would love to offer you any kind of assistance and not just them not just them بلکہ جتنے بھی government officials بھی یہ سن رہے ہیں podcast ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم کسی solution پہ انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں تو together we can create a space for all the intersex people تاکہ ان کو ہم اس دجل میں سے نکال سکیں اور وہ ایک normal human being کی طرح زندگی گزار سکیں اپنے آپ کو represents کر سکیں اور موشرے میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیس طرح ہر بندہ گزار رہے ہیں انہیں اچھے پروفیشنز میں مواقع دیے جائیں تو we are here to help we don't want کہ آپ ایک ex-gender کر کے ایک تیسرا جنس create کریں لیکن male اور female کے اندر ہی رہتے ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا نظام بھی یہی ہے اسی میں رہتے ہوئے آپ ایک normal زندگی کیسے گزارے ہیں چاہے وہ intersex ہو اس کی بھی help کرنا یا وہ اپنے آپ کو ترانسجنڈر بھی کہتا ہوں کہ میں ہوں تو مرد ہوں لیکن میں عورتوں والے جذبات اسے ساتھ ہیں اور ریسنٹی آپ حیران ہوں گے میں جگہ پہ talk دے رہا تھا اور یہی topic تھا and I had some people approach me اور انہوں نے مجھے وہاں پہ آ کے کہا کہ you know we are so moved by this talk اور انہوں نے اپنے پورا کچھ کنفیس کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہیں ہم اس طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں but ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں دوڑنا چاہتے ہیں and this is what almost brought me to tears کہ you know subhanallah یہ کتنے سنسیر بند ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح فیل کرتا ہوں لیکن I don't want to disobey Allah and this is exactly what جو خواجہ سراہ کمیونٹی کے کچھ لوگ جو مجھے ملے ابھی کچھ دنوں پہلے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ problem ہے ہم نہیں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے لیکن جس جہال میں ہم جکڑے میں ہیں نا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے تو I think ہمیں حکومتی لیول پر بھی ایک proper campaign کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو خواجہ سراہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس میں سے وہی لوگ ہیں جو کہ یا تو castrated ہیں یا males ہی ہیں جو کہ ان problem سے گزر ہیں تو ان کو help کرنا ان کی مدد کرنا ان کو male ہوتے ہوئی ان کو treat کرنا help psychologically ہو یا rehabilitate کرنا ہو یا proper respectable jobs میں کیونکہ جو چیزیں یہ پوش کر رہے ہیں for example کہ بیگنگ میں یا ناچ گانے میں یا prostitution میں یہ تو کبھی بھی اسلام encourage نہیں کرے گا so why are we even trying to facilitate that so guys یہ بہت بڑا ایک محاذ ہے اور I think ہمیں اس پہ بات بھی کرتے رہنے چاہیے اور اس پہ کچھ ایکشن بھی لیتے رہنے چاہیے as long as we are alive we should continue this jihad for the sake of Allah آپ لوگ بہت بہت شکریہ آپ لوگ retire نکالہ آپ لوگ آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا کبول فرمائے and may Allah make it as part of our حضانات as part of our good deeds on the day of judgment thank you so much to all our viewers and listeners جنہوں نے آج تین ان کیا